اچھا میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے دیکھیں حضور پاس علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ابھی میں ڈریکٹلی تو صحیح نہیں بتا پہوں گا مفہوم اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری اولادوں سے جان سے مال سے زیادہ عزیز نہ ہو لا یومنو احد اکم حتی اکونا احبہ الیہی من والدہی و والدہی و الناس اجمعین اس وقت تک تم میں سے کوئی مومنیں کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے والدین اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تو صاحب اس کو دیکھتے ہوئے میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر کس طرح سے چلا جائے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر کیسے چلا جائے تو یہی ہمارا مسئلہ ہے اچھا صحیح دین اور دنیا کی یہ دوئی ہی ایک نیا مذہبی احساس ہے جو ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اب دیکھیں آپ نے جس حدیث پاک کے مفہوم کا اشارہ کیا میں نے اس کی میں تین حدیثیں اسی عنوان سے اکٹھی پڑھتا ہوں یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کروا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومنیں کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابعے نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں اور تیسرا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومنیں کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اب تینوں حدیث صحیح ہیں تینوں کا آغاز لا یومن و آحد حکم کے الفاظ سے ہو رہا ہے یہ تین مختلف باتیں نہیں کی گئیں یہ ایک ہی بات کی گئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں گے تو ہماری خواہش بھی ان کے پیغام کے تابعے ہو جائے گی اور ہم اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کریں گے جو اپنے لئے پسند کریں گے تو دنیا میں تو ہمیں بھیجا گیا ہے نا اور دنیا میں ہمیں بھیج کر ہماری رہنمائی دین کے ذریعے کی گئی ہے دین اور دنیا دو چیزیں نہیں ہیں دین دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ ہے واہ 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 سبحان اللہ دین وہ ہدایت ہے اور اس کے نتیجے میں جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے آپ نے سوال کہتا ہے نا صوفی کون ہوتا ہے جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ صوفی ہو جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب زمین پر بھیجا آدم و حوہ کو تو ساتھ یہ فرمایا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَن تم تک میری طرف سے ہدایت آئے گی فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا لَا خُوْفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَسْنُونَ اسے دو چیزیں حصل ہو جائیں گے وہ خوف سے نجات پا جائے گا وہ حضن سے نجات پا جائے گا خوف اور غم سے نجات پا جائے گا اور جو یہ نجات پا جائے وہ کون ہوتا ہے حدایت کی اتباع سے بندہ ولی ہو جاتا ہے ولی کوئی صوفی کہتے ہیں یہ تو صوفی تو ایک ہماری اسطلاح ہے اللہ کے دوست کے لئے تو اللہ کا دوست جو ہوتا ہے وہ کامیاب شخص ہوتا ہے جو ہدایت کے اتباع میں کامیاب ہو جاتا ہے اب جو کامیاب نہیں ہوتے یا پوری طرح کامیاب نہیں ہوتے مکمل کامیابی حاصل نہیں کر پاتے انہیں کہا گیا کون اما صادقی تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان سے وابستہ رہو اس کی کوشش کرو تو ہمیں اصل میں اس دنیا کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دین کی حدود کے اندر رہنا ہے یہ ہے ہمارے دین کا تقاضہ اب ہم دین اور دنیا کو اکٹھا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اکٹھے چلنے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ جب ہماری دنیا دین کے تابے ہو جائے گی تو اکٹھے چلانے والی بات نہیں ہوگی دین آگے ہوگا اور دنیا پیچھے ہوگی دنیا جب ہم اس کو دنیا کہتے ہیں جو قرآن پاک میں کہا گیا کچھ لوگ ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں کچھ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں تو دنیا کو چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کا جو علمیہ ہے ہم نے اصل میں بات بچوں سے اور جنگ جنریشن سے اٹھا کے بہت بڑا پھیلاو میں کر دی ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا اجتماعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار رہتے ہوئے دیندار پڑنا چاہتے ہیں م موسیقی